پچھلی کلاس میں جو ہم نے کر لیا تھا کیا کیا ہم نے پی ایس سکیل کر لیا تھا پی ایس کی اوپیوگیتہ بھی کر لی تھی کہاں کیا کیا اوپیوگیتہ ہے دانتوں کے اندر اگر شیع ہوتا ہے یعنی کہ دانت اگر ہمارے ٹوٹ رہے ہیں عمل کی وجہ سے تو ہمیں کیا لینا چاہیے دانتوں کیسی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم نے کیا تھا لون پریوار جو ہمارا چپٹر کا آخری ٹوپک ہے کیا ہوتا ہے لون پریوار تو پریوار سے جہاں پہ فیملی ہے فیملی ورڈ کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ جن کا سمبند ایک ہی بندے سے ایک ہی انسان سے یا ایک ہی وستو سے ہو اس کو ہم پریوار کہیں گے کلیر ہے نا اب بات ہماری تھی کس کی لون پریوار کی ٹھیک ہے لون پریوار اس دن ہم نے کر لیا تھا اس کو تھوڑا سا ریوائن کر رہے ہیں تاکہ آپ پیچھے والے کے ساتھ تھوڑا سا جڑ جاؤ لون پریوار ہمارا کیا تھا جس کے اندر ایک ہی چیز کا سمبند ہو ٹھیک ہے کلیر ہے نا اب لون پریوار کے اندر اگر آپ کو پوچھے لیا جائے کہ لون پریوار کیا ہوتا ہے یا لون پریوار سے آپ کیا سمجھتے ہو تو اس کے اندر یہ نہیں لکھے ہوگے کہ جس کا سمبند ایک سے ہوتا ہے ایک کون ایک کون سا ایک کس کو لکھو گے صرف سوڈیم سے سوڈیم اور کیلسیم سے بیس تو اس کا جو ایک پریبھاسہ ہمیں بنانی ہے وہ بھی تو بنانی پڑے گی نا یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ ہاں جن کا سمبند ایک سے ہو لیکن کس ایک سے کون سا ایک ہوگا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ چاہے کوئی بھی لون ہو جیسے کی میں نے لکھا ایک تو یہ N A C L اور ایک لکھا میں نے N A 2 C O 3 یہ دو لکھے ان کے اندر ان کا سمبند کون سے پریبار سے ہے صوڈیم نامک لون پریبار سے ٹھیک ہے نا اب ایک ایک جامپل تھوڑا سا اور دیتا ہوں میں دیکھنا اب میں نے لکھا K C L یہ کیا ہے پٹیشیم کلورائیل صوڈیم کلورائیل کیا یہ دونوں ایک ہی پریبار سے ہیں کیا نہیں ہے یہ اس میں اور یہ بھی اس میں اب دیکھو بتاؤ جارہ ہے نا کیوں کیونکہ دیکھو ایک چیز اور ان کے اندر تو پہلے والا قوم بن تھا تو دوسرے والے نے کیا کر دیا بھئی اس نے کہا کوئی گستاغی کر دی یہاں پہ دوسرے والا قوم بن نہیں ہے لیکن پہلے والا قوم بن ہے تو ہم نے کہہ دیا صوڈیم نامک لون پریبار سے ہیں ان کے اندر دوسرے والا قوم بن ہے تو یہ کون سے پریبار سے ہو گئے کلورائیڈ پریبار سے کلیر ہے نا کوئی بھی ایک اچھا ایک چیز اور میں نے آپ کو کہیں بتایا ہوگا کہ کوئی بھی اگر لون ٹوٹتا ہے تو دو بناتا ہے ایک پوزیٹیو آئین اور ایک نیگیٹیو آئین دھناتمک آئین اور ریناتمک آئین یہ ہمیشہ لون کے اندر بنتا ہے لون ہو چاہے عمل ہو چاہے شارک ہو ٹھیک ہے نا عمل اور شارک کو جب ہم نے ویڈیو دھارہ گزاری تھی دیکھا تھا عمل کے اندر کون سا آئین نکلتا ہے ایچ پوزیٹیو اور لون شارک کے اندر او ایچ نیگیٹیو ٹھیک ہے نا چلو اب یہاں پہ بھی یہ لون ہے تو یہ بھی ٹوٹے گا دو آئین بنائے گا یہ بھی ٹوٹے گا دو آئین بنائے گا یہ بھی ٹوٹے گا دو آئین بنائے گا اور دو آئین اب دیکھو اس کے اوپر پورے کو اوپر کوئی چارج نہیں ہے کوئی آویس نہیں ہے اس کے اوپر بھی کوئی آویس نہیں ہے اس کے اوپر بھی کوئی آویس نہیں ہے تو جب یہ ٹوٹے گا تو ایک پلس اور ایک مائنس پکہ بنائے گا کیونکہ وہ پلس اور مائنس ملتے ہیں تب ہی تو ایک دوسرے کو داسین کرتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اگر یہ ٹوٹا تو بنائے گا ایک تو ن اے پلس کا اور سی ال مائنس دھنات مک آویس بنایا اور رینات مک اس کو ہم بولتے ہیں دھنات مک آئین اسے رینات مک آئین ایسے یہ ٹوٹے گا تو بنے گا دھنات مک آئین رینات مک آئین ایسے یہ ٹوٹا تو بنا دھنات مک آئین رینات مک آئین کلیر ہے نا ایسے ہی جب کوئی بھی لمن ٹوٹتا ہے دھنات مک آئین رینات مک آئین ایسے بنتا ہی بنتا ہے ہے ٹھیک ہے نا اچھا ایک بات بتاؤ مجھے تھوڑا سا کوششن یہ اس سے ایکسٹرا ہے وہ یہ کہ کیا یہ لوان ویدیت کا چالن کریں گے کریں گے کیوں آئین ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ان کے اندر آئین نکلتے ہیں اس لیے یہ کرتے ہیں یہاں پہ وہ والے آئین نہیں ہے ایچ پوزیٹیو او ایچ نیگٹیو وہ تو کس کے اندر ہے ایمل کے اندر یہاں پہ کوئی دوسرے طریقے کے آئین ہے لیکن آئین تو ہے نا اور ویدیت کا چالن کے لئے کون چاہیے آئین چاہیے ٹھیک ہے نا تو کہیں کوشن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کیا لوان کا ویلین کس کا ویلین لوان کا ویلین ویدیت کا چالن کرے گا کی نہیں کرے گا کیوں کیونکہ اس کے اندر ٹوٹ کر آئین بن جاتے ہیں اور وہی آئین ہمارے ویدیت کے چالن میں مدد کرتے ہیں کلیر ہوا یہ چیز اگر یہ کلیر ہوا تو اب مجھے بتاؤ اس کے اندر اس کے اندر اور اس سوڈیم کلورائیڈ ہے اور یہ سوڈیم کاربونیڈ ہے ان دونوں کے اندر کون سا آئین کومن ہے نا پلس یعنی کہ دھناتما کائن کومن ہے اس کے اندر اور اس کے اندر کون سا آئین کومن ہے ریناتما کائن کومن کلورین سی ایل مائنس ٹھیک ہے تو لون پریوار وہ ہوگا جس کے اندر یا تو دھناتما کائن کومن ہو یا ریناتما کائن کومن ٹھیک ہے ایک تو ہم نے شروع میں جو سمجھا کہ جن کا سمبند ایک سے ہی ہو دونوں کا سمبند ایک سے ہے نا کس سے سوڈیم سے ان دونوں کا سمبند بھی ایک سے ہے کس سے کلورائیڈ سے ٹھیک ہے لیکن اب اگر اب ہمیں ان کی ڈیفینیشن لکھنی ہو تو کیسے لکھیں گے یا تو ان کا سمبند دھناتما کائن سے ہوتا ہے یا ان کا سمبند ایک ہی ریناتما کائن سے ہوتا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی لون پریوار سے ہیں کلیر ہے نا چلو تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں لون پریوار NACL تھ تھا Na2CO3 سوڈیم لون پریوار سے ہیں اور NACL تھ تھا KCL کلورائیڈ لون پریوار سے ہے اب ایسے ہی کوئی کوشن آپ کے لیے بن سکتا ہے جیسے کی بک کے اندر بہت سے پریوار لکھ رکھے ہیں ان میں سے میں کچھ دیتا ہوں اب بتانا مجھے دیتا ہوں اب بتانا مجھے رکھے ہیں دیتا ہوں اب بتانا مجھے دیتا ہوں اب بتانا مجھے اب ایک بار ادھر جان دو اور بتانا کون سے کس کس پریوار سے ہیں کیا ان میں سے کون کون سے آپ کو ایک پریوار سے دکھ رہے ہیں پہلے مجھے بتاؤ اس کے اندر ٹوٹل کتنے پریوار بن سکتے ہیں دیکھو ایک تو یہ رہا پریوار کونسا پریوار ہے یہ سوڈیم پریوار سے سمجھ آ رہا ہے نا چاہے اچھا ایک پریوار اور بن رہا ہے یہ والا اور ساتھ میں یہ کیا یہ ایک پریوار سے ہے کیا کون سے پریوار سے سلفیٹ پریوار سے ٹھیک ہے اچھا ایک پریوار یہ بن رہا ہے کونسا پریوار ہے یہ کلورائیڈ پریوار سے ٹھیک ہے اچھا ایک پریوار یہ بھی بن رہا دیکھو کونسا پریوار ہے یہ پوٹیسیم لون پریوار ٹھیک ہے اور ایک پریوار یہ رہا کونسا پریوار ہے یہ کیلسیم پریوار ٹھیک ہے نا ایسے آپ کو لون پریوار پہچاننا آنا چاہیے ٹھیک ہے نا کتنے بن گئے ایک دو تین چار پانچ پانچ لون پریوار بن گئے بنے کیسے وہ پتا چلا نا ایسا ہی کوششن پوچھا جا سکتا ہے آپ سے بہت سارے ایسے ہی پریوار دے دیے جائیں اور آپ سے پوچھا جائے گا نیمن لفیت میں اسے کون سا ایک ہی پریوار سے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایسے ہی ان کو سیلیکٹ کرو گے اور آنسر کرو گے کلیر ہے نا تو یہ ہو گئی ہمارے لون پریوار اس کے بعد ہم نے کر لیا تھا سوڈیم ہائیڈروکسائی پہلا جو لون تھا اچھا ہمارے جو سلیبس میں ہیں وہ دو لون پریوار ہیں ایک کیلسیم لون پریوار اور ایک سوڈیم لون پریوار ٹھیک ہے ہم پہلے کرتے ہیں اپنا سوڈیم لون پریوار ٹھیک ہے سوڈیم لون پریوار میں ہمیں تین کرنے ہیں سب سے پہلے تھا سوڈیم ہائیڈروکسائی اس کے بعد تھا سوڈیم ہائیڈروزن کاربونیٹ اور اس کے بعد ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ یا سوڈیم کاربونیٹ اسی کو ہم سوڈیم کئی بار سوڈیم بائی کاربونیٹ بول دیتے ہیں کئی بار سوڈیم کاربونیٹ بھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کلیر ہے یہ تین چیز پہلا ہمارا لون پریوار کا جو سدشیا تھا وہ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ تھا جس کے بارے میں ہم کافی کچھ چیزیں لکھ چکے ہیں سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ اور ہر ایک کے بارے میں یہی چیز آپ کو لکھنی ہے ٹھیک ہے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ یہ اس کا راسائینک نام بھی ہے اور یہ لون کا بھی نام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا راسائینک ستر بھی ہم لکھ چکے ہیں ن ا 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 اب اس کے بعد یہ بہت زیادہ سارکیا یا ایکسٹریملی سارکیا ہوتا ہے یعنی بہت تگڑا سارک ہوتا ہے پربل شارک ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں اس کے اپیوگ کہ یہ کہاں اپیوگ ہوتا ہے سب سے پہلا اس کا اپیوگ ہے کہ یہ شارک ہے تو کیا یہ ہمارے عمل کو اداسین کرنے میں کام آ سکتا ہے کی نہیں آ سکتا ہے نا تو پہلا اپیوگ تو اس کا یہی ہو گیا کہ یہ پربل شارک ہے تو یہ عمل کو اداسین کرنے میں ہمارے کام آ سکتا ہے یعنی اور جو عمل کو اداسین کرتے ہیں اس دوائی کا نام ہم نے کیا لکھا تھا انٹائیسیڈ پرتی عمل تو یہ کیا انٹائیسیڈ میں تھوڑا بہت کام آ سکتا ہے کی نہیں آ سکتا ہے کلیر ہے نا تو ایک تو اپیوگ یہ ہو گیا اس کا دوسرا اپیوگ اس کا کیا ہوا دوسرا اپیوگ ہے میڈیسن بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جس کے اندر اس کا اپیوگ ہوتا ہے جو پین کا ریلیف کرتی ہے یعنی ہم پین کلر سنا ہوگا نا کوئی بھی درد ہوا ہم پین کلر رہتے ہیں ان پین کلر کے اندر سارا تو یہ نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا کونٹیٹی میں اس کو بھی ملائے جاتا ہے ایک ایسپرین دوائی سنی ہے آپ نے گولی ایسپرین سنی ہے پین کلر ہے ایسپرین اس کے اندر بھی سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو اپیوگ ہو گئے اس کے اس کے بعد اور بہت سارے اس کے اپیوگ ہوتے لیکن اس کے اپیوگ اتنے زیادہ نہیں پوچھے جاتے یا نہیں پوچھے جاتے ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ اپورٹنڈ ہے آگے والے جن کے اپیوگ ہم ابھی پکڑنے والے ہیں ٹھیک ہے اس کے دو اپیوگ ہمارے کونسا ہوا ایک کو اوڈیوگک روپ میں بہت سارے اوڈیوگوں میں اپیوگ جیسے کی دوانیاں بنانے میں اور پہلا پرتی عمل کے روپ میں ٹھیک ہے یہ ہمارے دو اپیوگ ہوئے کس کے کاسٹکس اڑا گئے ٹھیک ہے نا یہ پہلا لون پریوار جو سوڈیم لون پریوار ہم پڑھ رہے ہیں اس کا پہلا ہو گیا ہے یہ ٹھیک ہے ہر ایک کے اندر ہمیں یہی چار چیزیں کرنی ہے پانچ چیزیں پہلی اس کا راسائنک نام دوسرا اس کا راسائنک سوٹر تیسرا اس کا پرچلیت نام اس کے بعد اس کا نرمان کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد اوپیوگ نرمان کے اندر ایک چیز آپ کو سب سے زیادہ اپورٹنٹ جو لکھنی ہے وہ لکھنی ہے اس کی کیمیکل ریاکسن یا راسائنک ابھی کے لیا جیسے یہ کیسے بنتا اس کی ابھی کے لیا لکھ لیا ہم نے ایسے ہی سب کے اندر آپ کو ابھی کے لیا ایٹلسٹ پتا ہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا چلو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کے بعد نیکسٹ ہمارا آتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ کر لو چاہے سوڈیم ہائیڈروزن کاربونیٹ کوئی بھی ایک کر لو ہم پہلے سوڈیم ہائیڈروزن کاربونیٹ کریں گے کیوں کریں گے وہ اس لیے کریں گے کہ کسو سوڈیم ہائیڈروزن کاربونیٹ ہے نا وہی ہمارے سوڈیم بائی کاربونیٹ بنانے میں بھی کام آتا ہے پلیئر ہے سب کو چلو پہلے ہم کرتے ہیں کیا سوڈیم ہائیڈروزن کاربونیل کون سے لبان پریبار سے ہے یہ سوڈیم لبان پریبار سے اس کا سب سے پہلے آپ کیا لکھو گے راسائینک نام یہی ہے راسائینک نام تو تو یہی لکھ لینا یہاں پہ اس کے بعد اس کا کیا ہے راسائینک ستر کیا یہ ستر ٹھیک ہے کیا یہ ٹھیک ہے نہیں ہے نا کیا اب ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے سمجھدار ہو گئی ہو ستر ہمیشہ جیسا پرتیک آپ پہلے پڑھتے آ رہے ان پرتیک کو مت بدل دینا ٹھیک ہے نا ستر گڑھ بڑھ ہو جائے گا پہلے والا بلکل ٹھیک تھا لکھنے میں تو نہیں سمجھنے میں تو یعنی ہم نے N بھی لکھا تھا A بھی لکھا تھا H B C B O B لیکن سب کو چھوٹا کر دیا گڑھ بڑھ ہو گیا گڑھ بڑھ ہو گیا مطلب اس کا راسائینک ستر بھی گڑھ بڑھ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے تو یہ N A F C O 3 کس کا راسائینک ستر ہے سوڈیم ہائیڈروزن کاربونیٹ کا اب اس کا پرچلی تنا کھانے کا سوڈا یا پھر دوسرا نام ہے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ سوڈا ہی ہے اس کا نام بیکنگ پاودر نہیں ہے بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا میں تھوڑا سا فرق ہے جو ابھی ہم سمجھنے والے ٹھیک ہے نا دھیان رکھنا پوچھا کیا جا رہا ہے اگر یہ پوچھا جائے بیکنگ پاودر کا کیا اوپیوگ ہے یا بیکنگ پاودر کیسے بنتا ہے الگ طریقہ بیکنگ سوڈا کیسے بنتا ہے الگ طریقہ ٹھیک ہے نا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے کلیر ہے نا سب کو اور یہ سوڈیم ہائیڈوزن کاربونیٹ جو ہے یہ بیکنگ سوڈا ہے نا کی بیکنگ پاودر کلیر ہے نا سب کو ٹھیک ہے اسی کو ہم ایک چیز اور بھی بولتے ہیں میٹھا سوڈا ٹھیک ہے دیکھو کتنے پرچلیت نام ہے یہیں پہ کنفیوز کرے گا آپ کو ٹھیک ہے زیادہ جو پرچلیت نام ہے وہ یہی ہے کھانے کا سوڈا اس سے تھوڑا سا کم پرچلیت نام بیکنگ سوڈا اور میٹھا سوڈا کئی کئی جگہ پہ یوز کیا جاتا ہے نہ بھی یوز کیا جائے کیا کیا ہے آپ نے یوز یہ یوز تو ویسے تو یوز کیا ہوگا گھر پہ مل جاتا ہے اپروکسیمیٹ اگر آپ کو چنے کی سبجی بنانی ہو وہاں پہ چھولے کی سبجی تو وہاں پہ کئی بار اس کو ڈالا جاتا ہے تاکہ چھولے جلدی پک جائے ٹھیک ہے نا کو ہی ڈالا جاتا ہے جہاں پہ آپ نے اگر آپ کو پکوڑے بنانے ہیں اور ان کو فلانا ہے سپنجی بنانا ہے پہ راسائینک نام بھی ہوگا اب ہمیں اس کا کیا کرنا ہے نرمان کرنا ہے یعنی کی یہ بنتا کیسے ہے کیسے بنے گا یہ جو بنتا ہے سب سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا بھول گئے ہو تو اتنا دھیان رکھنا کہ یہ کس پریوار سے ہے سوڈیم سے ٹھیک ہے سوڈیم لون پریوار سے ہے تو یہ جو بنتا ہے یہ سوڈیم کلورائیڈ پہلا ہم نے کیا پڑھا تھا سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کس سے بنا تھا سوڈیم کلورائیڈ سے یہ بھی بنے گا سوڈیم کلورائیڈ سے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ کس پریوار سے ہے سوڈیم لون پریوار سے ٹھیک ہے نا چلو تو یہ کیسے بنے گا سوڈیم لون سے تو یہ رہا سوڈیم کلورائی اس کے اندر سب سے پہلے جو ہم ملائیں گے وہ ملائیں گے پانی اب دیکھو اس کو تھوڑا سا سوچو اس سے اور اس سے ہمیں یہ ستر بنانا ہے سی او تھری یہ نہیں ہے نا کاربن نہیں ہے اس کے اندر کہیں بھی کاربن نہیں دکھائی دی رہا نا سوڈیم ہے کلورین ہے پانی ہے تو ہمیں کاربن لانے کے لیے اس کے ساتھ ایک چیز اور ملانی بڑے گی سی او ٹو سی او ٹو ڈائریکٹ ملتی نہیں ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر سی او ٹو ڈالی نہیں ملے گی تو اس کو ملانے کے لیے ہمیں ایک چیز اور ڈالنی پڑتی ہے اور یہ ہے امونیا کیا ہے امونیا آپ کے لیے تھوڑی سی نہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت زہریلی گیس ہوتی ہے گیس ہوتی ہے یہ امونیا گیس این ایس تھری ٹھیک ہے اور کاربن ڈائیکٹ زہریلی نہیں ہوتی ان سے کیا بنے گا ایک تو ان سے ہمیں بنانا کیا ہے سوڈیم ہائیڈروزن کاربونیٹ پکا وہی بنے گا اور ساتھ میں ایک بائی پروڈکٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے امونیم کلورائیڈ کیا بنتا ہے امونیم کلورائیڈ کیونکہ جو این ایس تھری ہے وہ کہاں چلا گیا وہاں پہ اب ایک چیز جھان سے دیکھو اس این ایس تھری کا اس کو بنانے میں کوئی اپیوگ نہیں ہے کوئی اپیوگ نہیں ہے نا بس اس نے کیا کیا ہے اس سی اوٹو کو اس کے ساتھ ملا کے اور خود کیا لے اڑا ہے اس کلورین ٹھیک ہے نا کلیر ہے کلورین خود لے گیا اور باقی سب کو اس نے کیا بنانے میں ہماری میند کر دی یا ہماری ہیلپ کر دی سوڈیم ہائیڈوزن کاربونائیڈ کلیر ہے نا ان کے نام اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے بس اس کا نام اگر لکھنا چاہو تو لکھ سکتی ہے امونیم کلورائیڈ ٹھیک ہے یہ تو ہوئی ابھی کی ریا لیکن اتنی ساری چیزیں جو میں بولا ہوں ان میں سے بھی ایک دو لائنیں آپ کو لکھنی بڑے گی نرمان کے اندر ٹھیک ہے کیا لائنیں لکھنا چاہو گے سوڈیم کلورائیڈ کے اندر ہم نے پانی ملایا پانی ملا کر اس کے اندر سے کیا کون کون سی گیسے گزاری کاربن ڈائی اکسائیڈ اور امونیا ٹھیک ہے نا نمک کے پانی کے اندر سے کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس اور امونیا گزارنے سے ہمیں کیا ملے گا سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیڈ یعنی کہ کھانے کا سوڈا ملے گا اور ساتھ میں امونیم کلورائیڈ بن ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور دھیان رکھنا جو ہمیں چاہیے اچھا ہے ادھر والے کون کیا ہے ابھی کار ادھر والے اتپا ٹھیک ہے انگلیس میں اس کو بولتے ہیں پروڈکٹ ٹھیک ہے نا یہ جو یہ تو ہمیں چاہیے تھا سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیڈ تو یہ تو ہوا مکھے اتپاد ٹھیک ہے مین پروڈکٹ یہ والا ہے یہ ہمیں چاہیے نہیں بس ایسا ہی بن گیا اس کو کہتے ہیں بائی پروڈکٹ کیا کہتے ہیں بائی پروڈکٹ یا اپ اتپاد اپ اتپاد یا بائی پروڈکٹ ٹھیک ہے بائی پروڈکٹ ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں بنانی نہیں ہوتی بس کسی اور چیز کے ساتھ میں وہ بن جاتی ہے کلیر ہے نا تو یہاں سے کوشن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جب ہم سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیڈ کو بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بائی پروڈکٹ ملتا ہے یا ایک اپ اتپاد ملتا ہے کیا ہوتا ہے وہ امونیم کلورائی ایسے ہی جب ہم سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک اپ اتپاد ملتا ہے کیا ہوتا ہے وہ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ بنا رہے ہیں کلورین گیس ٹھیک ہے نا کلورین گیس ملتی ہے اس کے اندر وہ رییکشن دھیان سے دیکھنا ایک تو ہمیں سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ ملا اور ساتھ میں اس کے کلورین گیس بھی نکل گئے گی وہ کیا ہے اپ اتپاد ہے کہ کوشن کس طریقے سے وہ گھما کے پوچھا جا سکتا ہے آپ سے ریاکسن یہی ہے ٹھیک ہے نا اسی سے ہی کوشن پوچھا جا سکتا ہے ایک تو سیمپل یہ ہے ہی یہ ریاکسن تو ہے ہی جو آپ یاد بھی کروگے آپ سمجھوگے بھی لیکن اس سے کوشن کیسے پوچھا جائے گا اس کو بھی تھوڑا دھیام مطلب دماغ میں اندر رکھو بٹھا گئے ٹھیک ہے چلو یہ ہوئی ریاکسن اس کو اب لکھنا کیسے ہے لکھتے ہیں اس کو یہ ایکسن لکھی ہے اسی کو میں نے یہاں لکھ دیا ہے ٹھیک ہے جب نمک کے پانی سے ہم کاربنڈ آکسائیڈ گیس اور امونیا گیس گزارتے ہیں تو ہمیں کھانے کا سوڈا تتھا امونیوم کلورائیڈ پرابت ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار پانچ چیزیں جو ہمیں سوڈیوم ہائیڈوزن کاربونیٹ کے بارے میں لکھنی تھی وہ لکھ چکے اب ایک چیز بستی ہے کیا اپیوگ ٹھیک ہے یہاں تک کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا جو ہے جو اس کا پہلا اور سب سے اپورٹنٹ اپیوگ ہے وہ ہے کھانے میں ٹھیک ہے کھانے میں ہمیں اس کو کیسے اپیوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے سیدھا نہیں کہ ایسے چمت سے اٹھایا رہا ایسے نہیں کھاتے ہیں ہم جو ہماری کھانے کی وستو بناتے ہیں کھانے کی چیزوں میں یا اس کو تھوڑا ساتھ سا اور لکھو کیا کھانے کی وستو بنانے میں کھانے کی وستو بنانے میں یا اپنا کھانا بنانے میں یا کھانے کی چیزیں بنانے میں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب کھانے کی وستو میں یہ کیا کام کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ کیا کرتا ہے کسی بھی چیز کو سپنجی بنا دیتا ہے سپنجی مطلب پتا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلا تو یہ ہو گیا کیا سپنجی مطلب پتا ہے ڈبل رٹی میں یہ نہیں ہوگا پوری رام سونا پوری کھائی ہے اس کے اندر پوری نہیں کھائی ایسے پھول جاتی ہے ایک تو ایسے ہی پھولتی ہے اور ایک یہ ڈالنے کے بعد بھولتی ہے دونوں میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایسے ہی پھول جاتی ہے اور اس میں فرق ہوتا ہے ایک چیز اور اگر یہ زیادہ ڈال دیا جائے تو گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو جب جب سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ کو گرم کیا جاتا ہے کیا کیا ہم نے گرم اور جب سوڈیم اس کو گرم کیا جاتا ہے تو دو چیزیں ہوتی ہے ایک کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس نکلتی ہے اور ایک ساتھ میں پانی بنتا ہے ٹھیک ہے نا کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس نکلے گی اور ساتھ میں پانی بنے گا یہ دو چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اچھا جو کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس نکلتی ہے نا وہی کیا کام کرے گی گیس ہے بھئی فلانے میں مدد کرے گی کلیر ہے نا کسی بھی روٹی کو گولگپے کو اگر فلانہ ہو تو جب ہم اس کو ایسے کچھا ہے وہ اس کو بیل رہے ہوتے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں تب تو نہیں پھولتا نا وہ جب گرم کرتے ہیں تب ہی پھولتا ہے اور گرم کرنے پر جو ہم نے میٹھا سوڈا ڈال رکھانا وہ کیا کرتا ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس بناتا ہے اور وہی گیس اس گولگپے کو پھولاتی ہے کلیر ہے نا اب پانی کیا کام کرتا ہے پانی بھا بن کے اڑ جاتا ہے ساتھ میں ایک چیز اور بنتی ہے سوڈیم کاربونی یہی کاربونیٹ ہم کہاں یوز کرنے والے ہیں جو آگے ہم دھونے کا سوڈا یا دھامن سوڈا بنائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے نا کلیر ہوئی یہ چیز سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ کو گرم کرتے ہیں تو سوڈیم کاربونیٹ بنتا ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس نکلتی ہے اور ساتھ میں پان یہاں دھیان رکھنا ہم کیا کر رہے ہیں گرم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ رییکشن کئی بار بہت اپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ کوششن یہ پوچھا جاتا ہے کہ میٹھا سوڈا یا کھانے کا سوڈا ڈالنے پر بریڈ روٹی جو بھی ہے وہ فول کیوں جاتی ہے تو اس کے اندر آپ یہ لکھو گے کہ ہم جب اس کو گرم کرتے ہیں تو کاربون ڈائیوکسائیڈ گیس نکلتی ہے اس وجہ سے وہ فول جاتی ہے کلیر ہے سب کو یہ چیز چلو یہ پہلا اپیوگ ہوا اور یہ سب سے زیادہ اپورٹنٹ اپیوگ ہے یوں سمجھ لو ٹھیک ہے نا اس کے بعد دوسرا اپیوگ ہے ڈیکنگ پاوڈر بنانے میں بیکنگ پاوڈر وہ بھالا پاوڈر نہیں ہوتا جو آپ یوز کرتے ہو چا ہو گیا ہوتا ہے وہ بیکنگ پاوڈر اور ہم لکھ کے آ جاتے ہیں بیکنگ سوڈا اور وہ کٹا مار دیتا ٹھیک ہے نا بیکنگ پاوڈر ہے اس کے اندر وہ بیکنگ سوڈا نہیں ہوتا ہے پہلی چیز ٹھیک ہے اب ہمارے پاس بیکنگ سوڈا تھا ہی تو ہمیں بیکنگ پاوڈر بنانے کی ضرورت کیوں پڑی کیا ہو گیا تیرے کو نیچے کر اس کو بیکنگ پاوڈر بنانے کی ضرورت کیوں پڑی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر یا پھر اس کو اگر ہم لکھیں بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا تتھا ٹارٹرک عمل کا مشرن ہوتا ہے پتا چلا یہ الگ چون ہوتا ہے اس سے بیکنگ سوڈے کے اندر ہی ہم نے کیا ملا دیا ہے ٹارٹرک عمل اب یہ ٹارٹرک عمل کس میں ہوتا ہے پتا ہے املی تو پتا ہوگا اب کیا ملایا گیا اس کے اندر املی بیکنگ سوڈے کے اندر کیا ملا دیا ہے املی ملا دیا ہے اور اسی کے اندر ٹارٹرک عمل ہے ٹھیک ہے نا اب یہ بیکنگ پاوڈر ہے نا یہ اس جو یہ اوپر والا کام ہے نا یہی کرتا ہے اس کے اندر دیکھو کھانے کے اندر ہم نے کیا کیا ہے گرم گرم کرنے کے بعد کیا بنی ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس ٹھیک ہے نا لیکن یہاں پہ گرم کرنا ہی نہیں ہے بینہ گرم کرے ہی آپ نے اگر دونوں کو ملا دیا نا کس کو بیکنگ سوڈا اور ٹارٹری کمل کو تو اپنے آپ کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں پانی بن جاتا ہے تو ہمارا کیا کام ختم ہو گیا گرم کرنے والا کام تھوڑا آسان ہو گیا ٹھیک ہے نا ہمیں اب کیا کرنا ہے سیدھا بیکنگ پاوڈر کو اٹھانا ہے اور ملا دینا ہے جس کے اندر بھی ہم ملائیں گے وہ چیز اپنے آپ پھول جائے گی کلیر ہے نا تو یہ ہے بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈے کے بیچ مین ڈیفرینس کہ وہاں پہ ہمیں گرم کر کے کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس بنانی پڑے گی ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ ہمیں گرم کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے کلیر ہے ایسے ہم نے کئی چیزوں کو کئی بار پھولانا ہوتا ہے جس کو گرم کرنا نہیں لیکن پھر بھی پھولانا ہے اس کو تو اس کے اندر ہم بیکنگ سوڈا ملائیں گے کی بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر اب یہ کیسے بناتا ہے اس کی ریاکسن کیا ہوتی ہے تو اس کی ریاکسن ایسے ہوتی ہے دیکھو کیا کیا ملانا ہمیں بیکنگ پاوڈر اور ساتھ ہمیں ٹارٹرک عمل اس کا پورا فورمولہ ہے نا وہ تھوڑا سا بھینکر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہی آپ کو یاد کرنا ہے لیکن آپ کو پتہ ٹارٹرک عمل ہے اور سبھی عمل کے اندر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا 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 ایچ پلس آئین ٹھیک ہے نا ہمیں بس اس ایچ پلس آئین سے مطلب ہے ٹھیک ہے تو اس ٹارٹرک عمل چاہی ایک عمل کوئی بھی ہو اگر یہ عمل ہے تو اس کے اندر بھی ایچ پوزیٹیو آئین تو ضرور ہوگا تو ایک تو ہمارے پاس کیا ہے این ای ایچ سی او تری سوڈی ایم ہائیڈوزن کاربونیر تو ہے ہی ساتھ میں ہم نے جو ٹارٹرک عمل ملائے ہے اس کے اندر سے ہم نے کیا لے لیا صرف ایچ پوزیٹیو ٹھیک ہے نا ہم نے پورا ستر نہیں لکھا ہم نے عمل کا صرف ایچ پوزیٹیو آئین لے لیا ہے اگر آپ لکھنا چاہو تو بریکٹ میں کیا لکھ دو ایچ پلیئے رہے نا یہ دونوں جب آپس میں ملیں گے تو ہمیں کیا ملے گا سی او ٹو پلس میں پانی پہلے بنا لے دوں میں نے لکھ دیا ہے لاشٹ میں تو اس کا مطلب لاشٹ میں ہونے گا یہ ایکویشن تھوڑی بہت سمجھ آئی کیا دماغ میں بھوسی ہے اس کے اندر کیا ہے یہ اور یہ ایکویشن دونوں ایک بار دونوں ایک ساتھ دیکھو اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے گرم کیا ہے یہ بیکنگ سوڈا تھا یہ بیکنگ پاوڈر ہے اس کو ہم نے گرم نہیں کیا ہے عمل ملایا ہے بنی وہی چیز ہے سی او ٹو ایچ ٹو او یہاں پہ یہ لون بنا ہے یہاں پہ کوئی لون اور بنے گا جس کا فورمولا اب ہم نہیں لکھ رہے صرف لون لکھ رہے ہیں کلیر ہے نا سب کو بیکنگ پاوڈر بنانے میں کس کا اپیوگ ہوتا ہے تارٹری کمل اور سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ یا پھر بیکنگ سوڈا ٹھیک ہے نا یہ چیز سب کو کلیر ہوئی اتنی یہ دو اپیوگ ہوئے اور اسی کہاں لکھ رکھا ہے بیکنگ پاوڈر بنانے میں بیکنگ سوڈے کا اپیوگ ہوگا ٹھیک ہے نا اب اس کا ایک تیسرا اپیوگ اور ہے تیسرا اپیوگ بہت آسان ہے سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ ہے شارک ہے ٹھیک ہے اور شارک کا اپیوگ کس میں ہو سکتا ہے عمل کو اداسی نکل دیں یہ نہیں یہ پربل شارک نہیں یہ پربل نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے یا دربل شارک بول دیتا ہے اس کو بھی کس میں ہم یوگ کر سکتے ہیں پڑتی عمل اور پڑتی عمل کے روپ میں کیوں اپیوگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شارک ہوتا ہے یہ ہوا ہمارا بیکنگ سوڈا کمپلیٹ سوڈیم کاربونی ویسے یہ سوڈیم کاربونیٹ نہیں ہے یہ سوڈیم کاربونیٹ ڈیکا ہائیڈریٹ ہے کیا ہے یہ سوڈیم کاربونیٹ ڈیکا ہائیڈریٹ ڈیکا کیوں لگا ہوتا ہے ڈیکا اس لیے لگا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ایک انوں کے اندر سوڈیم کاربونیٹ کے ایک انو کے اندر پانی کے دس انو ملے ہوتے ہیں اگر پانی کا ایک انو ملا ہوتا تو ہم کہتے مونو ہائیڈریٹ اگر دو انو ملے تو ہم کہتے ڈائی ہائیڈریٹ اگر تین ملے ہوتے تو ہم ٹرائی ہائیڈریٹ بولتے اور ایسے چار ملے ہوتے ٹریٹرا ہائیڈریٹ بولتے پانچ ملے ہوتے پینٹا ہائیڈریٹ بولتے تو یہاں پہ دس ملے ہوئے تو اس کو ہم ڈے کا ہائیڈریٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے دس کے لئے یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے ڈے کا یہ اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں نام ہے دھونے کا سوڑھا یہ ہے دھونے کا سوڑھا ٹھیک ہے یہ ہیڈنگ لگائی ہے میں نے وہ آپ جیسا سمجھو پرچلیت نام بھی ہے یہ اب اس کا پہلا جو ہمیں لکھنا وہ لکھنا اس کا راسائینک نام تو اس کا راسائینک نام ہے وہ یہ ہے سوڑیم کاربونیٹ ڈے کا ہائیڈریٹ لکھ دینا یا سوڑیم کاربونیٹ لکھ دوگے تو ابھی آپ کا کام بن جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن بلکل ایکیوریٹ اگر لکھنا ہے تو سوڑیم کاربونیٹ ڈے کا ہائیڈریٹ آپ کو لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا زیادہ مشکل نہیں ہے ایک دو بار سنے گا بس اتنا ہی اٹ پٹا لگتا ہے باقی تو آرڈر آرڈر کر کے آرڈر بن جائے گا ٹھیک ہے سوڑیم راسائینک نام ہو گیا اس کے بعد راسائینک سوت پانی کے کتنے ملیں گے دس تو یہ لکھے دس اور اٹس ٹو ٹھیک ہے راسائینک سوتر ہو گیا اب اس کا پرچلی تنا دونے کا سوڑا یا دھامن سوڑا جو بھی آپ لکھو اس کا نرمان ہم کر چکے ہیں کوئی بتائے گا کیسے پوچھا نہیں ہے میں نے پوچھا نہیں ہے میں نے کون بتائے گا یہ پوچھا ہے ہاں بتا سوڑیم ہائیڈروجن کاربونیٹ کو گرم بن گئے سوڑیم ہائیڈروجن کاربونیٹ کو پہلے ہم گرم کری چکے ہیں تو وہاں گرم کرتے ہیں تو ساتھ میں سوڑیم کاربونیٹ بنا تھا وہاں بنائی چکے ہیں وہی نرمان یہاں پہ یوز کرنا ہے کلیر ہے نا تو ہم اس کا کیا لکھیں گے سب سے پہلے کہ ہم نے کیا کیا کھانے کا جو ہمارا سوڑا تھا یا بیکنگ سوڑا تھا اس کو ہم نے گرم کیا تو ہمیں سوڑیم کاربونیٹ ملا ٹھیک ہے لیکن اب کم ہی کس کی ہے ٹین ٹین ایس ٹو تو ہم لکھیں گے اور اچھا جب ہمارے پاس کوئی بھی چیز ایسی ملتی ہے نا تو اس کے اگر ہمیں کرسٹل بنانے ہو کیا بنانے ہو کرسٹل کرسٹل بنانے ہو تو اس کے ساتھ ہر ایک انو کے ساتھ ہمیں کچھ اماؤنٹ میں پانی جوڑنا پڑتا ہے ہر ایک انو کے ساتھ ہر انو کے ساتھ کچھ پانی جوڑنا پڑتا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کرسٹلی کرن کیا کہتے ہیں کرسٹلی کرن ٹھیک ہے نا تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہ تو ملی گیا ہے بیکنگ سوڑے کو گرم کرنے پر اور اس کا اگر ہم نے کرسٹلی کرن کر کے اور دس انو پانی کے جوڑ دیئے تو ہمیں کیا مل جائے گا دھامن سوڈا یا دھونے کا سوڈا اب آپ کو آپ جو سیمپل لے کے آتے ہو سوڈا یعنی کی آپ نے وہ کیا بولتے ہیں اس کو سرف ڈیٹرزنٹ یوز کیا ہے اس کو کٹ کے اور تھوڑا سا لے کے ہاتھ پہ ایسے رگڑ کے دیکھنا پھر ایسے کر کے دیکھنا آپ کو ایسا لے کے دیکھنا پانی سا تھوڑا چاہے اس کو رگڑ کے دیکھنا یا پھر ایک چیز اور کرنا نمک اس کا ڈبا ہمیشہ کس کے بند کیوں کرتے ہیں ایک دن کے لئے آج ہی کرنا اس کو جا کے کھول کے چھوڑ دینا کیا ہو جاتا ہے گیلا ہو جائے گا کیسے ہوا بھائی اس کا کرسٹلی کرن یعنی کی اس کے ہر آپ کو پتہ ہے نمک کے اندر کون ہے نیسی سوڈیم کلورائی اس کا ایک انو کیا کرتا ہے پانی کے دو تین انو جتنے اس کو ملیں گے جوڑتا جائے گا ٹھیک ہے نا کلیر ہوا یہ چیز یہ پانی اس نے سوکھ لیا کیسے سوکھا کرسٹل بن پہ ٹھیک ہے نا یعنی کی نیسیل کے ساتھ کچھ پانی جوڑ جائے گا کلیر ہے نا موسیقی ٹھیک ہےat Soviet اسے کیا کہتے ہیں کرسٹل جل کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اس میں دھاون سوڈے میں یا دھونے کے سوڈے میں کرسٹل جل کتنا ہوتا ہے دس آگے انو کس کے انو پانی کے دس انو ٹھیک ہے نا انو یا انگلیس میں اس کو بولتے ہیں مولیکیول کلیر ہے نا تو کرسٹل جل سمجھ میں آیا سب کو یہ ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ہو آگے ہم پڑھیں گے جب سم پڑھیں گے اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کرسٹل جل ٹھیک ہے نا ایسے کسی کے ساتھ بھی اگر یہ سیدھا پانی آپ کو دکھائی دے جیسے کی میں نے ایک ستر لکھا اس میں کتنا کرسٹل جل ہے پانچ پانچ انو پانی کے ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے کرسٹل جل ٹھیک ہے چلو اب ہم بات کرتے ہیں نرمان کی تو نرمان ہم کری چکے ہیں اس کا کیا کرے ہیں ہم نے ہم نے سوڈیم ہائیڈروزن کاربونیٹ یا بیکنگ سوڈا کو گرم کیا تو ہمیں سوڈیم کاربونیٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اس سوڈیم کاربونیٹ کا ہم کیا کرتے ہیں کرسٹلی کرن کیا کرتے ہیں کرسٹلی کرن کرتے ہیں اور ہمیں کیا مل جاتا ہے دھونے کا سوڈا دھونے کی سوڈے کا ہم نے نرمان کر لیا ہے سوڈیم ہائیڈروزن کاربونیٹ کو گرم کر کے اور اس کا کرسٹلی کرن کر کے اگر وہ کرسٹلی کرن یہ سبد یاد نہ رہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کو پانی ملانا ہے کتنے این اوپانو ملانے ہیں دس سن نہ کم نہ زیادہ اب اس کی ایک چیز رہتی ہے کیا اوپیوگ اچھا ایک چیز ہماری رہ گئی تھی جب ہم نے بیکنگ پاوڈر کیا تھا بیکنگ پاوڈر کا اوپیوگ نہیں لکھا تھا وہاں پہ ایک چھوٹی سی لائن اوپیوگ میں لکھ لو کیک یا ڈبل روٹی کو پھولانے میں وہاں پہ ایک چھوٹی سی لائن کہاں پہ بیکنگ پاوڈر کا اوپیوگ آپ نے لکھا ہے نہیں لکھا ہے بیکنگ پاوڈر اس کے نیچے ہی لکھو کس کے نیچے بیکنگ پاوڈر کے سوڈے کا اوپیوگ نہیں ہے بیکنگ پاوڈر کا اوپیوگ ہے پاو روٹی یا کیک میں خمیر بنانے کے لئے کیک میں خمیر بنانے کے لئے کیک میں خمیر بنانے کے لئے اب یہ خمیر کیا ہوتا ہے تو خمیر ہوتا ہے جب وہ پھول جاتا ہے اسی کو ہم گیتے ہیں کہ اس کے اندر خمیر بن گیا خمیری کرن بولتے ہیں اس کو بیکن پاوڈر اور ایک اپیوگ ہمارا بیکنگ سوڈے کا رہ گیا ہے بیکنگ سوڈے کا بیکنگ سوڈے کے ہم نے تین اپیوگ لکھے ہیں ہے نا دو لکھے ہیں تین کون کون سے ایک تو بیکنگ پاودر بنانے میں پرتی عمل کے روپ میں سپنج بنانے میں اور ایک اور لکھو اگنی شامک کے روپ میں اگنی شامک کے روپ میں یا آگ بجھانے کے لئے آگ بجھانے کے لئے یہ تو سمپلس ہے آپ کو پتہ ہی ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس نکلتی ہے وہ اگنی شامک کے روپ میں اتنا ہی لکھنا ہے اگنی شامک کے روپ میں ٹھیک ہے نا اب کیوں اگنی شامک کے روپ میں یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہوں اس کو گرم کرتے ہیں سی او ٹو گیس نکلتی ہے اور سی او ٹو گیس ہے وہی تو آگ کو بجھانے میں کام آتی ہے اس کے اپیوگ ہے وہ میں لکھتا نہیں ہوں سوڈیم کاربونیٹ والے دھاون سوڈے کو اپیوگ ہے اس میں سمجھنے والا کچھ بھی نہیں ہے پہلا اپیوگ تو ہے کانچ لکھو پہلا اپیوگ کانچ سابون اور کاغذ بنانے میں دھونے کے سوڈے کے اپیوگ بتا رہا ہوں میں کانچ بنانے میں کانچ سابون اور کاغذ ادیوگوں میں کانچ سابون اور کاغذ ادیوگوں میں سابون کا تو آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے نام کیا ہے دھاون سوڈا وہ اسی لئے تو ہے کیونکہ یہ کپڑے دھونے کے لئے استعمال ہوتا ہے ادیوگ میں بھی بنا سکتا ہے ادیوگ سیکنڈ اس کا پوائنٹ ہے سوڈیم کا ایک یوگک سوڈیم کا ایک یوگک بوریکس بنانے میں سوڈیم کا ایک یوگک بوریکس بنانے میں بوریکس ایک یوگک ہوتا ہے بہت اپورٹنٹ اور بہت ساری چیزوں میں یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ 11th کلاس میں آتا ہے جہاں پہ پورا ایک ٹاپک ہوتا ہے کی بوریکس کیا ہوتا ہے کیسے بناتے ہیں کیسے اس کا اتپادن ہوتا ہے بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے نا اس کے بعد تیسرا ہے گھروں میں صاف صفائی کے لیے گھروں میں صاف صفائی کے لیے یہ بھی آپ کو سمجھ جاتا ہے دھاون سوڈا نامی تو اس کا اسی لیے پڑا ہے کیا ہاں فورت پوائنٹ تیسرا لکھ لیا کیا تیسرا ہے گھروں میں صاف صفائی کرنے کے لیے فورت پوائنٹ ہے اس کا کٹھور جل کو مریدو جل بنانے کے لیے کٹھور جل کو مریدو جل بنانے کے لیے مریدو کیا ہوتا ہے پوچھ لیا تب بتاؤں گا نہیں بتاتا میں اس میں تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے میگنیشیم کا لون تو پستیت ہوتا ہے مجھے پر دھیان نہیں آرہ سوڈیم کا لون ہوتا ہے کی نہیں چلو اب آخری اور لاسٹ بچتا ہے ہمارا پلاسٹر آف پیریس اب ہم کرتے ہیں کونسا پریوار ہے یہ کیلسیم لون پریوار اس کے اندر پہلا جو ہمارا ہے پلاسٹر آف پیریس پی او پی پی او پی نام سنا ہے وہ یہی ہوتا ہے پلاسٹر آف پیریس ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا راسائینک نام اس کا نظر راسائینک نام ہوتا ہے کیونکہ یہ کس کا لون ہے کیلسیم کا تو کیلسیم تو آئے گئی آئے گا کیلسیم سلف ایٹ ہیمی آئیڈریٹ ہیڈریٹ نام لگا ہوئے تو پکا اس کے اندر کون ہوگا پانی ہوگا ٹھیک ہے ہیمی کا مطلب ہوتا ہے آدھا ٹھیک ہے راسائینک ستر ہیمی کا مطلب ہوتا ہے ہیمی کا مطلب ہوتا ہے ہیمی کا مطلب ہوتا ہے نہیں پرچلیت نام اور لکھو گے نا پہلے ہیمی کا مطلب ہوتا ہے یہ ہو گیا اس کا نرمان جپسم کو کتنے کیلوین پہ تین سو تیہتر کیلوین پہ یعنی سو ڈگری پہ جہاں پہ پانی گرم ہوتا ہے پانی جہاں پہ اُبلنا شروع ہوتا ہے وہ والا تاپمان ہے یہ وہاں پہ جپسم کو جاگر ہم نے گرم کر دیا تو ہمیں ملے گا یہی ٹھیک ہے جپسم کا ستر ہے وہ ہوتا ہے 2H2O ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کیا کتنے پہ گرم تین سو تیہتر کیلوین پہ گرم کیا ہے اور اس سے ہمیں مل جائے گا کیا اور نکل کون جائے گا پی او پی اور اس کو پی او پی ہی بولنا پاپ نہیں بولنا ہے ٹھیک ہے پاپ بولو گے تو کچھ ایلگ ہو جائے گا یہ پی او پی ہی ہے کیا یہ رہا میرے بھائی نرمان کے بعد اوپیوگ اور کھلونے بنانے میں ٹھیک ہے وہاں پہ کس کا اوپیوگ ہوتا ہے پلاسٹرو پیریس کا دوسرا ہے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک ٹریٹی سا کوششن ہے یہ پوچھا بھی شاہ جاتا ہے کی پی او پی کا ٹوٹی ہڈیوں کی استعمال جوڑنے کی استعمال کیوں کیا جاتا ہے پلاسٹرو پیریس ہے اسی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے تو اس کا آنسر یہ ہے کہ پہلے تو یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے پاوڈر ہوتا ہے اور جیسے ہم نے اس کے ساتھ پانی ملائے ہیں تو یہ بہت کٹھور پدارت کیا بناتا ہے جپ سم بناتا ہے اس کا نام کیا ہے جپ سم اس کے نیچے لکھ لینا جپ سم اس کا نام ہے جپ سم اور اس کا نام آپ کو پتائی ہے اس کا نام کیا ہے پلاسٹرو پیریس تو اس کے نیچے پلاسٹرو پیریس لکھ لینا کلیر ہوا یہ اس میں کہیں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے نہ اس میں کوئی چیز سمجھنے والی تھی تھوڑی سی یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ ہم ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے میں استعمال کیوں کرتے ہیں پی او پی کا کیونکہ یہ پانی کے ساتھ ملکے اور ایک کٹھور پدارت بناتا ہے جس کا نام ہے جبسم اور نیچے یہ ریاکسن بھی لکھ دینا کچھ نہیں ہے اسی ریاکسن کا الٹا ہے یہ ٹھیک ہے نا ہے تو دوئی کوئی ایک بول رہا ہے کوئی پانچ بول رہا ہے سامنے تو لکھ رکھا ہے اسی کو کرسٹل جل کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جو اکائی ستر کے ساتھ جتنا جڑا ہوتا ہے نا پانی وہ دیکھو مٹو دیا گیا نہیں لکھ رکھا یہاں لکھ رکھا تھا تھوڑی دیر پہلے 2H2O یعنی کہ ایک اکائی ستر کے ساتھ جتنا جل جڑا ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کرسٹل جل ٹھیک ہے نا کر دوں رف اوپر والا کر دوں لاسٹ جو ہمارا اب ہے لون پریوار کیلسیم لون کا پریوار کا ہی وہ ہے زرنجک چورن اس کا بھی ہمیں کیا لکھنا ہے سب سے پہلے راسائینک نام اس کا راسائینک نام ہے کیلسیم اوکسی کلوری اوکسی کلوری راسائینک ستر اس کا ہوتا ہے سی اے او سی ال ٹو ٹھیک ہے اس کا نرمان کیسے ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کیلسیم اوکسی کلوری کیلسیم جس کے اندر ہوگا اس کو ہمیں یوز کرنا پڑے گا بنانے کے لئے ٹھیک ہے نا جیسے ہم نے پلاسٹرو پیریس کو بنانے کے لئے کس کا یوز کیا تھا کیلسیم سلفیٹ کا سی اے اے ایس او فور کا یوز کیا تھا یہاں پہ ہمیں یوز کرنا ہے کیلسیم ہائیڈرو اوکسیڈ ٹھیک ہے نا ہائیڈرو اوکسیڈ ہوتا ہے بوجہ ہوا چونہ یا چونے کا پانی اسی کا سبتر ہوتا ہے چونے کے پانی سے اگر ہم نے کاربن ڈاکسیڈ گیس گزاری تو کیا ہوتا ہے کیلسیم کاربونیٹ بن جائے گا کیلسیم کاربونیٹ بن جائے گا یعنی کہ اس کا رنگ ہے وہ دودھیے رنگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے کر چکے ہیں ڈائریکٹ ٹوپک سے کوشن کبھی نہیں آتا ہے ایسے ہی کوشن پچھے جاتے ہیں سب سے پہلا تو اس کا اپیوگ ہے پانی کو سود کرنے میں ختم کرتا ہے اور جو سوڈیم کاربونیٹ تھا جو دھامن سوڈا تھا وہ کیا کر رہا تھا میکنیشم میکنیشم ہاں لمنوں کو نیچے بٹھا رہا تھا یعنی کہ مردو جل بنا رہا تھا کٹھورتا ختم کر رہا تھا تو اس کا پہلا اپیوگ تو ہے پانی کو روگانو رہیت کرنے میں ٹھیک ہے میکنیشم 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 اپچائد کے روپ میں یہ اس کے چار روپیوگ ہیں پہلا تو آپ کو سمجھ آئے گیا ہے پانی کو روگانو رہیت کرنے میں سیکنڈ اوپیوگ یہ ویرنجن کرنے میں نامی اس کا کیا ہے ویرنجک چورن تو اس کا نام ویرنجک چورن کیوں پڑا اس کا آنسر بھی آپ کو یہاں سے ملے گا اس کا نام ویرنجک چورن کیوں پڑا وہ بھی آپ کو یہاں سے پتا چل جائے گا کیسے کہ یہاں پہ جو ویرنجن ہے نا یہ جو کیلسیم اوکسی کلورائیڈ ہے یہ ویرنجن کرنے کے کام آتا ہے ویرنجن کا مطلب ہے کیا رنگ اڑانا یا فکا کر دینا جیسے کی پہلے آپ نے دیکھی لکڑی کس رنگ کی ہوتی ہے لکڑی کا اپنا رنگ ہوتا ہے اگر ہم نے اس کے اوپر کیلسیم اوکسی کلورائیڈ ملا دیا نا تو اس کا رنگ سفید ہو جائے گا ٹھیک ہے ہاں لگ بگ چیزیں ہیں یا تو ان کا رنگ یہ کیسا کر دیگا سفید یا پھر ان کا رنگ ہے ویرنجن چورن کا استعمال ہوتا ہے اپچائک کے روپے اپچین کیا ہوتا ہے اوکسیجن کی وریدی اوکسیجن جوڑنا اس کے پاس یہ رہی اوکسیجن ٹھیک ہے نا جس بھی پدارت کے ساتھ آپ نے اس کو ملایا اس کے اندر یہ کیا جوڑ دے گا اوکسیجن جوڑ دے گا یعنی کہ یہ کیا کر سکتا ہے جنگ بنا سکتا ہے کسی بھی دھاتو کے اوپر جنگ لگا دے گا جنگ آپ کو پتا ہے اور یہ اوکسیجن بہت جلدی سے جوڑتا ہے ٹھیک ہے نا اس لئے کہتے ہیں کہ ویرنجن چورن رگر کہیں پہ گر گیا کسی بھی دھاتو کے اوپر تو وہاں پہ جنگ لگ جائے گا کلیر ہے تو یہ چار اوپیوک ہو گئے آج یہیں تک آپ کا چیپٹر یہاں پہ بورا ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے